ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ دنیا میں سب سے اچھی زندگی کس کی ہے ہم اچھی زندگی چاہتے ہیں نا ہم چاہتے ہیں ہماری زندگی اچھی ہو جائے پیسہ کس لیے چاہیے اچھی زندگی کے لیے تو سب سے اچھی زندگی کس کی ہے جو سب سے اچھا انسان ہے کائنات کا بات سمجھ میں آرہی ہے جو پوری کائنات کا سب سے عظیم انسان ہے سب سے عظیم زندگی بھی اسی کی ہے اچھی زندگی بھی اسی کی ہے وہ کون ہے سب سے اولا و اعلا سب سے اچھی زندگی کس کی ہے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام کی آپ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو پہلے ہی والد گرامی کا انتقال ہو گیا آپ کی عمر مبارک چھ سال کی ہوئی تو والدہ بھی دنیا سے چلی گئی آٹھ سال کی عمر ہوئی تو دادہ بھی تشریف لے گئے آپ کی شادی جب ہوئی سیدہ خطیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ کی شریک حیات بھی چلی گئی آپ کے چچا وہ بھی تشریف لے گئے بیٹے حضرت عبداللہ حضرت ابراہیم حضرت قاسم حیات میں پیارے پیارے احباب جو قریبی رفاقات ہیں وہ بھی اپنے ہاتھوں سے ان کو دفنایا میرے آقا قریب نے جو شیب عبید طالب ہے اس گھاٹی میں آپ نے تین سال گزارے اور کھانے پینے کے لئے کوئی اشیاں نہیں تھی محاصرہ تھا درختوں کے پتے چمڑا اوبال کے وہ استعمال کیا جاتا تین سال وہاں گزارے اپنے رفاقات کے ساتھ اور کون ہستی کون ہے جن کے نام کا صدقہ بڑھتا ہے اللہ دینے والا ہے محبوب تقسیم کرنے والے ہیں ذات کون سی ہے جن پر رب درود بھیجتا ہے اور دیکھئے تائف میں محبوب پہ پتھر برسائے جا رہے ہیں ہجرت پہ مجبور کیا جا رہا ہے گھر کے باہر تلواریں لے کر کھڑے ہوئے ہیں کبھی ہم نے سوچا ہم سمجھتے ہیں کہ صرف پیسہ ہی سب کچھ ہے ہم مسلمان ہوں گے تو یہ ساری چیزیں ہمارے پاس آ جائیں یہی سمجھتے ہیں ہم اسی لئے وظیفے پڑھتے ہیں کہ یہ پڑھ لوں گا تو یہ آ جائے گا جب بھی کوئی چیز اور وہ بھی کوئی صحیح آدمی دے تو لی پڑھا کریں ایسے یوٹیوب پہ دیکھ کے اس پہ دیکھ کے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں وہ ایک کتاب رکھ کے بیٹھتے ہیں روزانہ ایک ویڈیو بناتے ہیں ڈال دیتے ہیں بھائی وظیفہ جو دیتا ہے وہ پورا فیض بھی اپنا ساتھ دیتا ہے اور پھر دینے کے بعد وہ اس شخص کو دیکھتا ہے کہ یہ کتنا حضم کر سکے گا اس کو دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے کتنی کانٹیٹی دینی چاہیے اور جب دینے کے بعد وہ جاتا ہے تو پیچھے وہ دینے والا دعا کر رہا ہوتا ہے وہ فیض اتر رہا ہوتا ہے ہم تو بس سنتے ہیں شروع ہو جاتے ہیں میڈیکل سٹور پہ آپ جائیں بہت ساری دوائیاں رکھی ہیں ڈاکٹر صاحب بیٹھے میں فارما والے بیٹھے میں تو کیا ہوا کہ ساری دوائیاں کام کے لیے نہیں ہوتی ہوتی ہیں نا جتنی میڈیکل سٹور پہ میڈیسن ہیں وہ کام کی ہے یا نہیں ہے بولیں آپ کو لگا یہ اچھی ہے یہ تو پیکیجنگ بہت اچھی ہے اس کی برینڈنگ بہت اچھی اٹھا کے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں کسی اچھے کنسلٹنٹ کے پاس جاتے ہیں وہ بتاتا ہے میاں یہ دوائی کھانی ہے اتنی کھانی ہے اتنی میکدار میں کھانی ہے اتنے دن کھانی ہے کرتے یا نہیں کرتے ہم وہاں تو ہم بڑا یہاں کیوں نہیں پس جس نے جو بتایا بس شروع کر دیا پھر بعد میں بولا یار کام نہیں ہوا کام اسی کا ہوتا ہے جس کا یقین ہو دینے والے کا بھی یقین ہو اور کرنے والے کا بھی یقین ہو شک کا ایک کترہ جو ہے نا پورے سسٹم کو یقین کی پوری عمارت کو گرا دیتا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو جب بھی کوئی کام کریں یقین کے ساتھ کریں ہمارا مالک ہمیں جس حال میں رکھے شکر الحمدللہ میرے مالک تو میرا مالک ہے تو میرا خالق ہے میرا پروردگار ہے تو جس حال میں رکھے میں تجھ سے راضی تو راضی ہو جائے آپ کر کے دیکھیں آپ کے کام خود سیدھا ہونا شروع ہو جائیں گے موسیقی